وہ نہ پیسے کمائے یار ٹھیک ہے وہ مجھ سے اپنا بیس لاکھ لے جائے آکے بیس کے ساتھ بیس لے جائے اگر وہ پیسے نہیں کماتا ٹھیک ہے وہ مجھ سے بیس لاکھ کے ساتھ بیس لاکھ بھی لے جائے ایکس میں ڈبل دوں گا اس کو جاب کا مشروع میں کسی کو نہیں دوں گا اللہ کا واسطہ جاب نہ کریں بزنس آپ اس کو کوئی مزاق نہ سمجھیں جب آپ ایک پروجیک مکمل کرتے ہیں نا آپ کی پروفائل چینج ہو جاتی ہے اتنا پیسہ آپ کمال لیتے ہیں مامی پلازے میں ایک کروڑ رویہ پچھنا ہے یار اس میں ہم پچاس کروڑ لوگوں کو دے دیں گے تو کیا ہو کروڑ پہ دیں آپ لاکھ رویہ پک رہ لیں میں اسٹیلیا گیا تھا ریسنڈلی ساڑھے تین کروڑ آبادی کا ملک ہے ساڑھے تین کروڑ کلائنٹ ہیں پاکستان میں ابھی پوٹینشل ہے بہت پوٹینشل ہے پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ کے بس چوبیس گھنٹے ہوتے دن میں میں آپ کو ایسی ٹپ دوں گا دن میں آپ کے وہی چوبیس سٹھالیس گھنٹے پان جائے گے جتنا ٹائم اپنی گرل فرنڈ کو دیتے ہو نا اتنا اس کاروبار کو دو بھائی پانچ پچھ مل جائیں گی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب ہمارے آج کے گیسٹیں عثمان علی خان صاحب عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا عثمان صاحب یہ بتائیے گا جلیبی والے سے بلڈر تک کا سفر اور سائیکل سے پرادو تک کا سفر یہ آپ نے کیسے تے کیا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم یہ آپ نے بات پوچھی ہے ایکچولی 21 سال کا سفر ہے کہتے ہیں چوتھائی صدیقہ کی کسی ہے پل دو پل کی بات نہیں یہ کافی لمبا سفر ہے بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں بہت ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ اور میں اپنی والدہ سے ڈیلی سو رویہ ادھار لے کے آتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس آنے جانے کا کراہ نہیں ہوتا تھا تو ایک لمبا سفر ہے بہت ساری مشکلات آئی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے نا میں نے شروع سے ابھی تک پکڑی ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کا میں ایک دن انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ تو آپ اپنے کاروبار سے محبت کرو جنون کی حد تک عشق کرو اس کے ساتھ جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈال دیتا ہے اس میں خلوش شامل ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ کے لئے یہ کوئی یا لوگ شاید اس کو اپریشیٹ نہ کرے لیکن میں نے دس سال مسلسل کام کیا میں نے کوئی چھوٹی نہیں کی اور کافی لمبا سفر تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سب کو جو بھی محنت کرتا ہے میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے ضرور کامیاب کرتا ہے باقی یہ ہے کہ مشکلات آئی ہیں کافی دفعہ بہریات آن یا جو بھی ریئر سٹیٹ کو معاملات خراب ہوئے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ نے جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آگے اس کا ذریعہ نکل آتا ہے نکلنے کا تو اس کا وی اوٹ نکل آتا ہے تو کنسٹرکشن میں پڑے اس پر بہت زیادہ مشکلات ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میں اس لئے بتا رہو یہ میں کوئی ڈرانے کے لئے نہیں بتا رہا میں جس سے بتا رہو کہ آئیں گی اور آپ نے اس کو مدب گھمرانا نہیں آپ نے اس کو کنٹینویلی لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بندہ احمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتی تو یہ بیس سال کا سفر تھا کافی لمبا جلیبیوں کے کام کرتے تھے بیٹھے تھے اصل میں ایک خواہش تھی دل میں کہ یہ اللہ آگے بڑھنا ہے تو اللہ پاک نے اللہ پاک آپ کو ایک دروازہ ضرور دیتا ہے یہ میں نوجوان نسل کو بھی کہوں گا سب کو بھی کہوں گا آج کا شوشل میڈیا کا دور ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں آجاؤ انٹر ہو جاؤ کام کرو اللہ کے بندے ٹھیک ہے یہ فضول ٹائم مزہ ہے کریں تو خیر میں نے کام شام شروع کیا ایریل سٹیٹ میں دوہزہ چار میں آیا پیدل آیا آستہ آستہ مارکیٹ میں محنت کی مارکیٹ میں اپنا نام بنایا اس کے بعد کنسٹرکشن میں پڑھے لوگوں کو کالیٹی وارک اور لوگوں کو ان کے جو پیسوں کا صحیح نیمل بدل وہ دیا تو اللہ پاک نے لوگوں کی دعائیں لگائیں وہ کہتے ہیں نا آپ کا پروفٹ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ دوسرے بندے کا پروفٹ سوچنا شروع کرتے ہو یہ اللہ کا قانون ہے میں آپ کا پروفٹ سوچنا شروع کروں گا نا آٹومیٹل میں جو ہم پروفٹ میں جانا شروع ہو جاؤں گا کیونکہ میں آپ کا بھلا سوچ رہوں تو یہ ایک جو ہے یہ ایک میرا تو ایک سیمپل سا فرمولہ ہے میں بہت زیادہ وہ کمپلیکیشن اور کلکولیشن والا بندہ نہیں ہو نہ سیمپل میری تیوری یہ ہے کہ محنت کریں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخلص ہو جائیں اپنے کاروبار سے محبت کریں اور نیت اچھی رکھیں میں تو میں میں جب کنسٹرکشن ہم نے پیشلی جنہوں بھی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تو اس میں کلائنٹوں کو جو بتایا تھا اس سے زیادہ ہم نے چیزیں ان کو فسلیٹیٹ کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بندہ وہاں پہ رہے گا وہ ہمیں دعائیں نہیں دے گا وہ بندہ جو وہاں پہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے گا وہ ہمیں آگے مزید کامیابی ہیں انشاءاللہ ملیں گی آج کل کے دور میں ہر بندہ یہ کہہ رہے جی کہ بزنس نہیں ہے میں شرطیہ کہہ رہا ہوں بہت کاروبار ہے لیکن بس یہ ہے کہ وہ بات ہوئی ہے کہ آپ جیسے آپ نے کیا تھا ایسا بھار رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے کام کریں پوزیٹیف رہیں تو بسم اللہ اچھا کام ہے کافی لمبا سفر تھا بہت محنت کی ہے میرے بھائیو کوئی شارٹ کٹ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کام کرنا ہے مستقل کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا چاہے آپ کے بس پیسے نہ ہو آپ کی کمیٹمنٹ پوری ہو آپ اماندار ہو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ ناکام نہیں ہوگی تو یہ میرے بھائیو چھوٹا سا وہ تھا بس یہ دو تین بیسک چیزیں پکڑ لیں کمیٹمنٹ اپنے کام سے محبت اماندار لوگوں کا اچھا سوچیں اچھا ایک بات آپ نے بولی کہ کاروبار کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے حالانکہ بہت سارے دماغ یہ بات بولتے ہیں کہ کاروبار کے لیے پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کاروبار نہیں کر سکتے تو یہ جو ٹرم آپ نے بتائی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کرے نا کیونکہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے کاروبار میں بھی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو ٹیپس لے دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے اندر کا جو ہمارے نا میں آپ کو پاکستانیوں کی مثال دیتا ہوں آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی بندہ ادھر کسی کو کہو نا کہ یار آپ کے پاس بزنس نہیں ہے تو اس طرح کر یار تو یہ بریانی بیچنا شروع کر دیں اگر ایک اپنے اندر سے شرم پردہ ختم کر دیں محنت میں ٹھیک ہے دوسری بات ہے آپ محنت کریں کام کریں آپ کہہ رہے ہیں بغیر کاروبار آپ کے پاس ایک ہزار بھی ہے بلکل بلکل اتنا ہے آپ کو ایک ہزار کی ٹپ دے دیتا ہوں آپ کے پاس ایک ہزار بھی ہے آپ ایک باسکٹ لیں ٹھیک ہے سرف بنانے کا سامان ملتا ہے مارکیٹ سے دو سور پہ کی وہ لے لے ٹوکری سی آپ سامان لیں آٹھ سو روپے کا آپ اس کے جو ایک ہزار بھی آپ کی کاؤسٹ آئی گی اس کے پندرہ پیکٹ بنیں گے جو سو سو روپے کا ایک بٹے گا بلکل تو آپ جا کے شاپ کیبر کو دے دیں سیل بیسس پہ آپ ایک دنی دوسری دن وہ پندرہ آپ پندرہ سو روپے دے گا آپ کو آپ نے پانچ سو روپے کمال لیا آپ پندرہ سو کر لیں بزنس تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے دنیا اگر سارے لوگ چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ اٹھالیس گھنٹے کریں اچھا ٹائم ڈبل کرتے ہیں نہیں آپ چوبیس گھنٹے میں دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ اٹھالیس گھنٹے کام کریں اٹھالیس گھنٹے کام کریں یعنی دو دن لگا تار کریں نہیں آپ ایک دن میں اٹھالیس گھنٹے کام کریں یعنی آپ کی بات مجھے سمجھا گی کہ آپ ہارڈ ورک زیادہ کریں مطلب کام میں دل زیادہ لگائیں دیکھیں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے دن میں میں آپ کو ایسی ٹپ دوں گا آپ دن میں آپ کے وہی چوبیس اٹھالیس گھنٹے پانچ جائیں گے آپ صبح چھے بجے اٹھ جائے کریں کوئی آرڈ ورک نہ کریں چھے بجے اٹھ جائیں آپ چھے بجے کام پہ لگ جائیں آپ اٹھتے ہیں بارہ بجے آپ اٹھتے ہیں گیرہ بجے آپ آدھا دن زائے کر کے اٹھیں ساری دنیا آپ سے آگے جا رہی ہے آپ پیچھے ہیں کیونکہ آپ کی ٹائمنگ ایسی ہو چکی ہے میں آپ کو زندہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے لیٹ اٹھتے تھے جب وہ صبح چھے بجے اٹھنا شروع ہوئے ہیں انہوں نے زندگی میں بہت ترقیوں کی اپنے بیزنس سے لگاؤ ٹائمنگ کنسیسٹی یہ ضروری ہوتی ہے پیسہ بعد میں آتا میرے بھائی پہلے کمیٹمنٹ ہے بہت سارے پیسے والے ہیں جو پیسے ہیں لیکن پیسے نہیں کمہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ان کے پاس پیسے ہیں مطلب باپ کی جزا چھوڑی ہوئی ہے آگے کہتے ہیں نا ان کے پاس کوئی ڈوانڈ لگیا ہے لیکن آگے کام نہیں کر سکتے ان کو کام نہیں کرنا آتا ان کو اصل میں ایکچولی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کام کرنا کیسے پاکستان میں ابھی پوٹینشل ہے بہت پوٹینشل ہے پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے بلکل پچیس کروڑ کلائنٹ ہیں میں اسٹیلیا کیا تھا ریسنڈلی ساڑھے تین کروڑ آبادی کا ملک ہے ساڑھے تین کروڑ کلائنٹ ہیں ادھر پچیس کروڑ کلائنٹ ہیں انہوں نے روٹی بھی لے کھانی ہے انہوں نے کپڑا بھی پہننا ہے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے انہوں نے گھر بھی لینے ہیں انہوں نے فلیٹ بھی لینے ہیں انہوں نے رینڈ پہ بھی لینے ہیں اوہ بھائی پچیس کروڑ لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس پاکستان کی مارکیٹ کو سمجھیں صرف بسلا یہ ہے ملک ریاض صاحب نے ایک دنے کے انٹریو میں انہوں نے کہا میں تھرمائی میٹر لگاتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ مارکیٹ کو چاہیے کیا کونسی چیز ہے جیسے انہوں نے انسو چھانوے میں بیریٹان شروع کیا تو اس وقت دیکھیں اور سوسائٹی ڈی ایچ اے تھی گل ریس تھی آگے پیچھے بڑے بڑے نام تھے ملک صاحب نے کہا یار کہ میں نے وہ دیکھنا جو باقی سوسائٹیوں میں جس میں کمی ہے اور عوام وہ چاہتی ہے جیسے کہ وہ روڈز بننا کرتی تھی سینٹر میں سیڈوں پہ کچھی ہوتی تھی تو ملک صاحب نے کہا جی میں نے کارپٹ کرنی ہے فٹ پاتھ تو فٹ پاتھ انڈر گراؤنڈ انہوں نے بجلی دے دی نیڈ آف دا عوام کی نیڈ تھی ٹھیک ہے پبلک یہ چاہتی تھی تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں اب آپ آج کل دیکھ لیں سوشل میڈیا ہے آپ کو سوشل میڈیا میں آپ کو شوپی فائے پر سٹور کھولنے کے لئے کتنے پیسے چاہیے صرف یہ چاہیے محنت چاہیے آپ محنت کریں ٹائم دیں یار سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ محنت کریں ٹائم دیں اور آپ نہ کاؤ یہ اللہ کے قانون میں سے یہ قانون نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا جو محنت کرتا ہے جو جتنا کوشش کرتا ہے میں عطمہ اس کو عطا کرتا ہوں تو آپ کوشش کریں محنت کریں اور کچھ اچھا کچھ ٹپس پکڑ لیں اور ان کو مستقلن پکڑیں ایک ٹپ مثال کے طور پر ٹائمنگ کی آپ کو میں نے بتا دی دوسری ٹپ میں نے بتا دی کہ آپ کی کنسسٹنسی ہے آپ نے مسلسل لگے ہوئے ہیں ایک ہی چیز کو ایک ہی در کھٹ کھٹ آ رہے ہیں کھٹ کھٹ آ رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا آپ جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ ویلوگرز ہیں جو آگے سے ان سے پوچھو تو کہتا ہے میں نے کوئی کہتا ہے میں نے پانچ سال پہلے شروع کیا کوئی کہتا ہے میں نے سات سال پہلے شروع کیا کوئی کہتا ہے مطلب اتنے سالوں کی منت چلی ہے یہ تو نہیں ہوا کہ آج شروع کی اور کل وہ کمیاب ہوگی ٹائم لگتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کام کرتے رہنا منت کرتے رہنا ملکل اچھا آج کل بہت ساری جو نوجوان نسل ہے وہ باہر چانا چاہتی ہے باہر جا کے وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں کوئی کام بھی ان کو مل جائے مطلب اٹلی جا رہے ہیں فرانس جا رہے ہیں یوکے یو ایسے ڈیلی بہت زیادہ ویزا پروسیس ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ کمیونٹی کام نہیں کرتی یہاں پہ بارہ وجہ اٹھتے ہیں ایک وجہ اٹھتے ہیں اممہ پراتھے بنا کے دے رہیے باپ ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور پاکستان کے ایک اور مسئلہ کہ پاکستان میں پینتیس چالی سال تک تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے اس کی ایڈیوکیشن پھر وہ شادی کرے گا پھر وہ پوتوں کو بھی سنبھالے گا جب باپ ضعیف ہو جائے گا تو اس کے بعد بچے کے سر پر رسپونسیبیلٹی آتی ہے جبکہ باہر سولہ سترہ سال میں دیکھیں میں ابھی لاز سیلیا کہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار کہ ایک بندہ ہے ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں سولہ سال کے بعد وہ والدین پر کیوں ڈیپنڈنٹ ہے کیا وہ مطلب کیا اس کو پتا نہیں ہے کیا اس کو والدین کو انسیس کرتے ہیں بھائی اس کو بیجو کام پر اس کو اپنے سے لیدہ کرو ٹھیک ہے دیکھیں کچھ چیزوں کے بڑے پوزیٹیف سمراد ہوتے ہیں اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے ایک نیچرل فنومینا بنا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایک بندہ ہے ایک بچہ ہے صبح اٹھ کے گیارہ بارہ بجے اٹھتا ہے اما اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیتی ہے ماں اس کے ساتھ محبت میں کرتی ہے لیکن ایک چیزوں کو خراب کر رہتی ہے ٹھیک ہے وہ بچارہ ساری زندگی اس کو اپاچ بنا رہی ہے ڈیپنڈنٹ بنا رہی ہے ایک چیز کے اوپر ٹھیک ہے اگر ہم بہت چھوٹی ایس سے اس کو وہ شروع کر دیں اس کی گروہ اس کی منٹل اور اس کا کانفیڈنس ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے بچہ ذرا سا ہوتا تھا ایک دم ہمیں وہ ہو جاتا کہ یہ کیا اب بات یہ نہیں ہے ہم ان کے بچاروں کو ایک ساتھ زیادتی کر رہی ہیں والدین کا کردار کتنا ہوگا وہ بچارے بڑے ہوتے ہیں مار جاتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ کیا کرے گا آج کل کے نوجوان ٹھیک ہے جس طرح میں دیکھتا ہوتا ہوں ہمارے بچے ہیں بھائی ہیں بچے ہیں لیکن جس طرح وہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس زندگی کے نوجوانی کے ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس آپ گھنٹے گن لیں آپ دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے لیٹس سپوس ہیں اس میں آپ نے دس گھنٹے سونا ہے چودہ ایک گھنٹے آپ نے کھانا پینے واشوم جانا ٹھیک ہے دو گھنٹے کر لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے میں آپ ہر بندہ اپنا انیلیسس کر لیں کہ میں نے کتنا فروٹ فل کام کیا اپنے پاس ایک ڈیری لے لے ڈیری آگر مجھے کوئی کہتا ہے میں گفت بھی کر دوں گا یار یہ اچھا آپ جنوری سے شروع ہو جائیں آج سے شروع ہو جائیں لکھنا شروع کریں آج کا دن تھا میں نے آج کیا کام کیا جو میری زندگی میں چین لائے سکتا تھا آپ یقین کریں گے آپ سال بعد اپنے ڈیری دیکھیں گے آپ کہیں گے یار میں نے تین سو پینسٹھ دن میں میں نے شاید کوئی پینسٹھ دن میں کام نہیں کیا ہوگا تین سو دن میں نے ضائع کی ہیں آپ جب ایک چیز پہ کہتے ہیں نا مستقلی چلنا شروع ہوتے ہیں نا دیکھیں آپ نے لاہور جانا ہے آپ کی منزل لاہور ہے سب سے پہلے میں نے ارادہ کرنا ہے اس کے بعد میں نے سفر شروع کرنا ہے اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھنٹے بعد لاہور پہنچوں یہ قدرت کا قانون نہیں ہے نا ٹھیک ہے قدرت کا قانون نہیں ہے کہ میں نے ایک تیاری کرنی ہے اس کے بعد میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چلنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے میں موٹر وے پہ چھڑوں گا میرا پانچ گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ پہنچیں گے ٹھیک ہے ٹائم لگے گا اب میں کہوں کہ یار میں تو نہیں نہیں یہ تو دیکھو نا میں اکثر لوگ کہتے ہیں اوہ جی ہم تو بڑی دنوں سے محنت کر رہے ہیں اوہ بھائی ذرا چلنے تو دھو کام کو ذرا آگے تھوڑی سیوہ کرو ٹھیک ہے گھبرا بہت جلدی جاتے یہ اوہر دنائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا مجھے کہتے ہیں اسمان صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہوگئے میں کہتا ہوں بیس سال کہتا ہوں بیس سال ہوگئے میں کہتا ہوں میں نے جوانی اس کام میں لگا دی ہے آپ بیس دنوں میں گھبرا جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہاں سے مضبوط کرنا پڑتا ہے والدین کا جس طرح آپ نے ابھی بات کیا واقعی ایسا ان کو نہ کریں پیمپرنگ بچوں دیکھیں آپ بچوں کو خراب کر رہے ہیں بلیو میں خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو زندگی کے نشیبوں فراز سے گزاریں ان کو گرمی سردی محسوس ہونے دیں ان کو بھوگ بھی محسوس ہونے دیں ان کو کچھ تھوڑا سا پتہ تو چلی نا ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں نا ٹھیک ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اسمان صاحب کے آپ بھی میسیج دیں جی کہ کریں میں بھی میسیج دیتا ہوں کہ اس قوم کو نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں مثال کا طور پر اتنے ہیں ما شاء اللہ نوجوان اتنے ہی ہیں چوبیس کروڑ لوگوں کو ہمیں ہم نے کیا ترقی کی ہے ہم ایکچولی لوگ زیادہ ہیں ترقی ہم نے نہیں کی نائنٹی نائن پرسنٹ چیزیں ہم باہر سے مگا رہے ہیں نائنٹی پسنٹ مگا رہے ہیں باہر سے ٹھیک ہے ذرا سی اچھی چیز یہ مائک ہے آپ سے باہر سے آیا ہے یہ ادھر کیوں نہیں بنتا اس میں کونسی راکٹس آئے سے جو ادھر نہیں بنتا میں آپ کو ایک مزے کی بات آج بتا دیتا ہوں آپ ادھر یہ کیمسٹ پر چلے جائیں جو ڈاگ فیڈ ہے اور جو کیٹ فیڈ ہے باہر سے آتی ہے یہ بھی ہم باہر سے مگواتے ہیں محنت نہیں کریں گے اسی طرح بیٹھے رہیں گے بس پھر ٹائم گزرتا رہے گا ٹھیک ہے جس نے میند کی اللہ پاک نے اس کو عروج دیا اللہ پاک نے اس کو ترقی دی یہ اللہ کا قانون ہے جس نے نہیں کی ہے وہ نہیں ہو سکتا برابر میند کرنے والے کے یہ سمپل جو ہے نا یہ اسلامی طور پر بھی ہے اور اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو جن قوموں نے میند کی انہوں نے ہم سے ترقی کی ہم پر رول بھی کر رہی ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے بھی چاہے کسی مذہب سے ہیں دیکھیں اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے اب انڈیا کی ٹیم میند کرے یا اسٹریلین کی ٹیم وہ غیر مذہب ہیں تو انہوں نے میچ جیتنا ہے ہم دعاوں سے تو نہیں جتوانا نا ہم نے بھی میند کرنی ہے نا ہم کیا کرتے ہیں دعا کرنے سے وہ جناب ہمارے بالر کیا ایک سو ساٹھ کے سپیڈ شروع کر دیں گے بھائی میرے اس ایک سو ساٹھ کے سپیڈ کے لیے ہمیں اتنی میند کرنی پڑی یہ تو نہیں ہوگا کہ میں دعا کروں گا یا اللہ یہ جو اینہ شاہنشاہ افریدی یہ ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے بال کرنا شروع کر دیں تو اللہ کہے گا جا ایک سو ساٹھ دی اللہ کہے گا جو دوسرے وہ بندے ہیں انہوں نے میند کی ہے جتنی اس نے میند کی ہے اتنا اس کو میں آگے عروج دوں گا اس کو اتنی میں کامیابی دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ جس جنگ میں ہم نے پہلی جنگ جیت لی ٹھیک ہے تو دوسری جنگ یہ ہوتی ہمیں میسج جیا گیا ایکچولی میسج جا نا یہ کہ ہم جیسا کریں گے جیسا ہم بوئیں گے ویسا کٹیں گے جیسا ہم کریں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا میں نہیں ہوں دیکھیں اسلام کی دوسری جنگ ہوتی ہے اور ہم دوسری جنگ آر جاتے ہیں یا ہمارے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے یا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کافی جو ہے نا زخمی ہو گئے تھے تو یہ بتایا گیا ہے میسج بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ڈسپلن میں رہنا اور آپ نے مطلب اس میں وہ نہیں کرنا کہ یار بس ٹھیک ہے ہم نے یہ ہو گیا تو ہم گاڈ گفٹڈ ہے ہر چیز فری میں ہمیں مل جائے کرے گی ایسا نہیں ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ نے ایک پوری کائنات بنائی ہے ایک سسٹم بنایا ہویا ہے اس سسٹم پر ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے کہنے سے اور کسی کے کہنے چینج نہیں ہو سکتی وہ چلتی رہیں گی ایسے جو میند جتنی کرے گا جو جتنا مخلص ہوگا جو جتنا سچ بولے گا جو جتنا ہوگا اتنا وہ ترقی کرے گا اور اتنا ہی وہ آگے پہلے گا بلکل آپ نے بلکل ٹھیک بولا جو بندہ جتنی میند کرے گا اتنا آگے جائے گا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں چیزیں اچھا آپ نے تو ایک بات کی بغیر پیسے سے کاروبار کیسے کیا جائے مجھے یہ بتائیے گا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور خاص طور پر پاکستان میں ایک کونسپٹ ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے آپ بزنس پر لگا دیتے ہیں بیک اپ والا کونسپٹ یہاں پہ نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے فرض کرے ایک کروڑ پیہ کسی کے پاس سے وہ کیا کرے گا ایک کا ایک کروڑ ہی کسی کاروبار میں انویسٹ کر دے گا اس کے بعد ظاہرے کاروبار چلنے میں ٹائم لیتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جتنی اماؤنٹ ہو اتنا بیک اپ ہونا چاہیے یا پھر آپ فل پوٹنشل اپنا لگا کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کہیں کہ میں صرف پیسے سے کاروبار چلا لوں گا تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہر جو بھی بزنس ہوتا ہے جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سروے ہوتا ہے ایک ریسرچ ہوتی ہے جتنے بھی بڑے میں نے لوگوں کو سٹڈی کیا ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں ہر چیز پر ٹھیک ہے اب میں مثال کے طور پہ مجھے آپ مل گئے مجھے کوئی اور بندہ مل گئے میں اس کو کہوں گا تو اس میں چلا تو مجھے بھی لگا دو کسی نے مرگیاں رکھی گولڈن کر رکھی تو پورے پاکسان گولڈن مرگیاں رکھنا شروع کر دی ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر چیز کے پیچھے ایک سروے ہوتا ہے ایک سٹڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا میں تو آپ وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ مرگیاں رکھو تو آپ کے گھر لوگ آ کے دروازے توڑیں گے اور آپ سے مرگیاں خریدیں گے بعد میں پھر وہی مرگیاں جو چار ہزار والی مرگی جو نا بارہ بارہ سو روپے گلوں کو میں بیچی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہوتا دیکھیں ہر چیز چلتی ہے ایک پروپر ورک کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بیک اپ رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے آپ کہتے ہیں میں کہتے ہوں کہ اول تو سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈالنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ سارے کے سارے پیسے لگا کے سٹاک ہوگے بیٹھ جائیں آپ گھر پہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے ہیں آپ کیا کاروبار کروگے آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے آپ جنہی طور پہ آپ جنہی طور پہ سٹاک ہونا ایک چیز میں آپ ڈیسیزن ہی چاہیے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کنفیوز ہیں نا آپ سے میں آپ کو میں کہوں گا کپڑے کا کلر لے لو آپ سے وہ نکر سلیکٹ ہوگا آپ غلط کلر کے کپڑے لے لوگے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے میں ویسے یہ کہتا ہوں میں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جب میں نے 1994 میں میں 1994 میں میں نے کام شروع کیا بزنس تو میرے نیبر پہ ایک شاپ کی پر تھے ان کی دکان وہ چلتی تھی میں نے سوچا ہماری کم چلتی ہے اس کی کوئی زیادہ چلتی ہے تو میں نے اس کو ایک آئیڈیل بنایا میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں کہ اس کی کون کون سی چیز جو ہے نا وہ ہے جو کہ قابلے کہتا ہے تکلید ہے میں اس کو فالو کر سکتا ہوں ایک دو نماز پڑھتا تھا نمازی بندہ تھا مجھے اچھا لگا سورہ سین پڑھتا تھا یہ بھی اچھی بات ایک جو چیز جو کہ میں نے اس وقت اڈاپٹ کی اور میں سب کو کہوں گا کہ بلکل کریں ہوا یہ کہ سخت قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس سے مشفرہ لینے آیا تو اس نے کہا میاں صاحب یہ بتائیں کہ وہ فلانے جو مل والا ہے اس کو پیمٹ کر دوں ایڈوانس میں میاں صاحب نے کہا نہیں کرنی یہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کی کاسٹ میاں میاں نواز شیف نہ سمجھ دیجے گا دوسرے میاں ٹھیک ہے تو وہ جناب وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کرنی اچھا میں حیران تھا میں نے کہا یارے تو آپ سے کمپٹیٹر ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ وہ کہتا دے 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 تو بھی فس تو فس جا کہتا نہیں دینا میں نے دیئے تھا میں فس گیا تھا ٹھیک ہے اب میں نے نکا میں نے کہا میں نے یہ تہیہ کیا کہ میرے سے لائف میں جو بھی بندہ مشورہ لے گا میں اسے صحیح مشورہ دوں گا اور آپ یقین کریں اکثر لوگ کہتے ہیں بزنس میں میرے کمپٹیٹر آتے ہیں مجھے کہتا ہے اسمان صاحب یہ بتایا کہ فلانا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ یقین کریں اس میں میں بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں کرنا چاہیے میں بھی کروں گا اللہ بھی یقین کر کے کیا نا میں یہ بھی کہتا ہوں نہ کرنا یار اور یہ تو کسی کام کا نہیں ہے آپ کو میں بتا ہوں جب میری نا خسے کی بھی شعب تھی آپ میرے پاس دو لڑکے آئے کہتا ہے جی آپ سے میں نے ایک مشورہ لینا ہے میں نے کہا جی بیٹا کیا مشورہ لینا ہے میں ابھی ینگ تھا میں ویسے بیٹا کہہ رہا ہوں میری ایج کی تھی کہتا ہے جی ہم نے خسے کی شعب ڈال لی تو آپ ہمیں مشورہ میں نے کہا میرے بھائی خسے کی شعب ڈال لی ہے فلانی فلانی جگہ سے جاؤ وہاں سے تمہیں مال مل جائے گا اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ ہماری شعب نہیں ہے میں کہا آپ کو سارا ڈیڈ مال دے دیں وہ بندے بڑے احران ہوئے ہیں کہتا ہے اچھا اور کہاں سے مال ملے گا میں نے کہاں وہاں سے مال ملے گا اس شہر سے اس گلی میں مال ملے گا یار ان بندوں گیا جو مجھے الفاظ یاد ہیں کہتا ہے جی اسبان سب ہم اسے دکان ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن ہماری دعا آپ کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ہم جتنے بھی شعب پہ گئے ہیں ہر بندے نے کہا کہ کام نہ کرنا کسی بندے نے ہمیں گایڈ نہیں کیا میں نے یہ میری آدم میں چاہتا ہوں کہ کوئی مشورہ لے اور اچھا مشورہ دینا تھے اللہ تعالی کی ذات تو دیکھ رہی ہے آپ اللہ کی مخلوق اور میں اللہ کی مخلوق سارے اللہ کی مخلوق وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے ہم اچھی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو اچھی تو اللہ تعالی تو دیکھ رہا نا کہ میری مخلوق کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ٹھیک ہے تو ہمیشہ زندگی میں اب ریل سٹیٹ میں میں توڑا فور میں آیا میرے میں متعدد لوگ پانچ چھے میرے شدار آتے تھے ساتھ میں چار پانچ سال ہو گئے تھے کام کرنا چاہیے میں کہا کرنا چاہیے کیسا کام ہے بہترین کام ہے کہتے ہیں ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے میں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں صحیح ہے اچھا آج تک مجھے آج بھی کوئی بندہ کہتا ہے ریل سٹیٹ کے کام کیسا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں مطلب آپ رزق کیا اس بندے نے آپ کو دینا یا اللہ کی ذات نے دینا اللہ کی ذات اللہ کی ذات بہت بڑی ہے آپ دنیا کے پاکستان سے باہر نکلے نا ٹھیک ہے وہ بیچ میں پھر وہ ذکر آج گیا میں سیلیا کہتے ہیں کہ وہ فلائٹ بڑی لمبی تھی مجھے بولتی نہیں ساڑھے پندرہ گھنٹے کی فلائٹ تھی اچھا میں ساڑھے پندرہ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہاں پہ اترتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اللہ ادھر بھی ہے اللہ ادھر بھی لوگوں کو پڑھا جاتے ہیں چھوٹی سی چیز کے چھوٹے سی انٹرسٹ کے لیے کسی بندے کی مطلب آپ کا ایک اچھا مشورہ کسی کی لائف بنا سکتا ہے اور برا مشورہ تباہ بھی کر سکتا ہے آپ اچھی بات کریں اچھی مشورے دیں اور مطلب اچھے طریقے سے زندگی کا کہتا ہے نا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے نا تو کچھ لے کے جائے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے سر میری ایجوکیشن ایف ای سی ہے ویسے میں نے بی ای سی میں سٹارٹک ٹومس کرنی تھی تھی تو گھنیوں لاتنی تھی ٹھیک ہے تیرے رو گئے ہیں جلی بی ایم ویڈ دیس نا تیرے مانسٹر تھوڑی کر سکتے ہیں بس کاردی روٹی پوری کریے جا جا کتابہ پڑی یہ جناب ایجوکیشن اچھی چیز ہے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہی آپ کو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو ایجوکیشن ایجوکیشن آپ پہلے سے ایک تو دیکھیں جو بھی بندہ ہے میں کہتا ہوں ینگ جنریشن کو کہتا ہوں اب میٹرک میں میں نے میٹرک کی تو میں چلا گیا اپنے جس سے ٹوئیشن پڑھتا تو اس کے پاس میں نے کہا سر میں نے یہ کالج کا فارم ہے تو اس پہ کون سے سبجیکٹ سیلک کروں تو اس نے کہا تم نے کیا بننا میں نے کہا مجھے کیا پتا میں نے کیا بننا میں نے مجھے کیا پتا میں نے کیا بننا کہتا ہے یا تجھے کوئی پتا نہیں میں نے کیا پتا ہم نے کیا بننا کہتا ہے پھر چلو تیرا میت اچھا ہے تو میں سٹرائیڈک میں اس کر دوں میں نے کہا چلت کار دو سر ٹھیک ویری فرس ڈی میں کہتا ہوں کہ پانچویں کے بعد آپ نے یہ سوچ دینا کہ میں نے آگے کیا کر رہا پانچویں کے بعد آپ نے کہنا ہے میں نے بزنس کرنا ہے آپ نے کہنا ہے میں نے جاب کرنی ہے جاب کا مشورہ میں کسی کو نہیں دوں گا اللہ کا واسطہ جاب نہ کریں ٹھیک ہے اپنا کاروبار کریں ٹھیک عزت سے پیسہ کمائیں چاہے دس ہزار روپے کی نوکری ہو یا دس کروڑ پر کی ہوتے ہیں ہم نوکری ہیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک باس ہوتا ہے ٹھیک ہے غلامی زندگی آپ نے گزارنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ عزت ہے کچھ بندہ کہ عثمان صاحب تسی بڑے چنگے دوسری ساتھیں بلازم خراب کر رہے ہیں میں جرنلی بتا رہا ہوں اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں یہ جو سکولوں میں بیٹھتے ہیں نا بچے زیادہ میں کہتا ہوں ان کو زیادہ دیر چیر روپے مت بٹھائیں چیر روپے بیٹھ رہے ہیں سانا پھر یہ سارے زندگی چیر روپے بیٹھے رہتے ہیں یہ کہتا ہم نے بیٹھ کے بعد بچوں کو کھڑا رکھیں پھر نہیں کھڑا رکھیں ان کو ایکٹیوٹی تھی ان کو چل پھر کے سکھائیں ان کو بیٹھ کے مجھے مت پڑھائیں ان کو جو ہے نا شیر بنائیں آپ کو اٹلیس پتہ ہو کہ آپ نے کرنا گیا مجھے بتائیں جب سروے کر لیں پورے پاکستان میں اگر بارہ کروڑ نجوان ہے نا ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے ٹارگٹ کے ہیں گیارہ کروڑ کہیں گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہی کہ ہم نے کرنا کے دیکھیں آپ کسی بھی چیز پہ چلتے اس وقت ہے نا کسی مجزل اب میں یہ باہر روڑ پہ نکل جاؤں مجھے پتہ ہی میں جانا کی جانا میں گلیوں میں گھومتا رہوں گا میرے کوئی ڈائریکشن ہو مجھے پتہ میں نے میں کسی سے پوچھوں گا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہوں گا سمان صاحب مجھے بتائیں میں نے فلانی جانگا جانا آپ کہیں گے یار یہ والا راستہ اختیار کرویوں کرویوں جاؤں ٹھیک مجھے پتہ ہی نہیں لیکن یہ ڈائریکشن بتانا تو والدین کا کام ہے ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے اممہ بولتی ہے ڈاکٹر بننا ہے ابا جی بولتے ہیں آپ نے انجینئر بننا ہے بچہ بولتا ہے میں نے کچھ اور بننا ہے دوسرا ہر بچے سے پوچھو آپ نے کرنا ہے کہ وہ صرف یہ بات بولے گا اسے اتنا پتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے ہمارے معاشرے میں کامیابی یا ناکامی کا جو ترازو ہے وہ صرف پیسہ ہے والدین یہ نہیں پوچھتے بچہ پیسہ کہاں سے لارہے جو بچہ زیادہ پیسے کمائے گا وہ کامیاب ہے سب کی نظروں میں اور جو تھوڑا کم کمائے گا بچارہ محنت کرے گا حلال سے کمائے گا تو وہ بچارہ ناکام ہے دیکھیں میں اچھا ایک اور چیز ہے آپ نے ایک بات کی ہے میں اس کا جواب بیچ میں بھی دیتا ہوں لیکن میں نے ایک پوائنٹ کی بات کرنے لوگوں میں کہتا ہوں جی کہ حلال سے لوگ کہتے ہیں اور کم پیسے کماتے لوگ میں پھر ہمیں مسلمان ہیں نا مسلمانی بلی بات کرتے ہیں یہ وہ صدرہ اس کے نصیب میں اتنے پیسے ہو ٹھیک ہے اس کے نصیب میں وہ چاہے حرام سے بھی کمارا ہونا تو اس کے اتنے ہی نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں اگر ہم یہ کہیں نا کہ حلال سے میں اس کا بڑے سا خلاف ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم سے نراز ہو جاتا ہے اس بات پہ ٹھیک ہے اللہ کی ذات جو اس پورے کائنات کے خزانے ہیں اس کے پاس اللہ کی ذات جو پوری کائنات چلا رہی ہے وہ کہتی ہے میں حق کے ساتھ ہوں میں سچ کے ساتھ ہوں تو پھر ہم مطلب ان سے پنگا لے گے گھٹھے میں ہم کیا سوچتے ہیں ایک بندہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں یہ میں بڑے بڑے فٹ واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں ایک بندہ تھا سی پشاور میں ٹھیک ہے بڑے دلچسپ بات ہے صبح سے شام تک ایک کونسسٹنٹ تھا میں کہتا ہوں نا کوئی بھی بنزس ہو نا میں نے دکاندھاری دس سال کی ہے نا مجھے ایک چیز سکھائی کی ہے کام ہونا اور شٹر کھولنا ہے بارش ہے دوپ ہے سردی ہے گرمی ہے شٹر کھول کے بیٹھ ہو ٹھیک ہے ریئر سٹیٹ میں ہوں آپ کی اپنی ویلوگنگ ہو آپ کا فوڈ ویلوگ آپ کسی دنیا کے کام نہیں ہے آپ نے شٹر کھولنا ہے شٹر کھول کے بیٹھ ٹھیک ہے وہ بندہ جناب روز شٹر کھول کے آتا تھا اس کو اخبار پڑھنے کی عادت تھی وہ اخبار پڑھتا رہتا تھا کوئی خاص ورکر نہیں تھا تھوڑا ایجٹ بندہ تھا لو جی ایک جنہ باقی ورڈ ڈیلر کام شم کرتے رہتے تھے پشاور ایک پلازہ پلازہ ہے پشاور میں اس کا ایڈ لگا تھا مشرق اخبار ہوتا تھا پورے صفحے کا ایڈ تھا اس نے پڑا پلازہ برائے فروخت تھا وہ مشہور پلازہ ہے پشاور کا اس نے نیچے مالکان نے اپنا نمبر لکھا اس نے فون کیا کہتا سار یہ بتائیں کہ آپ کا پلازہ کتنے کا بیچنا ہم نے اتنے کا بیچنا یہ ڈیمار نے اتنے کا بیچنا ہم نے لکھ لیا کہتا سار ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آخر میں اس کو بیچوں تو مجھے کمیشن دیں گے کہتا کتنی دیں گے اس نے کہا جو مارکیڈے کہتا ہے میں ڈو پرشنڈ لوں گا آپ سے دو پرشنڈ لے لو آپ ہماری ریٹ پر بیج دوں کہتا ہے سار میں اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہوں مارکیٹنگ کر لو تم بھی کر لو ایک اخبار میں اشتہار لگتا ہے ڈیڑھ لاک روپے کا دوسرا بندہ ڈیڑھ سو روپے کا اشتہار لگاتا ہے مشرق اخبار میں فلانا پلازا برائے فروخت کلینٹ اگلے دن پھون کرتا ہے بھائی میرے پلازا آپ کے پاس ہے کہتا ہاں میرے پاس ہے کتنے میں دینوں نے کہا اتنے میں ٹیل ہوگی مالک سے ڈریک ٹیل ہوگی انہوں نے کہا کرا دو ٹیل میٹنگ میٹنگ ہوگی آپ یقین کریں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹو تھوزن ون ٹو کی بات ہے اس کی جو کمیشن بنی تھی نا وہ ڈیڑھ کروڑ پہ بنی تھی اس کا نصیب میں ڈیڑھ کروڑ پہ تھا اب وہ ڈیڑھ کروڑ کسی اور طریقے سے بھی کما سکتا تھا ٹھیک ہے بات یہ ہوتی کہ جب آپ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لائف میں پوزیٹیو ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں پوزیٹیو مائنڈ یہ ہے کہ آپ جب پوزیٹیو سوچتے ہیں تو پوزیٹیو انرجی آ جاتی ہے اور جب پوزیٹیو انرجی آتی ہے تو آپ کے ساتھ پوزیٹیو ہو رہتا ہے اچھا بعض اوقات یہ نہیں مشکلات آتی ہیں لیکن آپ نے رہنا تو پوزیٹیو ہے نا ٹھیک ہے اب میں کہوں جی میرا کام نہیں ہے تو میں کیا کروں میں ساتھ والے گھر میں ٹکیٹی کروں نہیں مجھے چاہیے میں زیادہ محنت کروں مجھے چاہیے میں سوچوں اچھا ایک میں آپ کو اور بھی بات بتاتا ہوں یہ جو اکثر لوگ ایک مثال دیتے ہیں نوکیا کی نوکیا کمپنی رہے گی پیچھے سامسنگ اور آئی فون رہے چلا گیا آگے کیوں آگے چلا گیا جی وہ تو انہوں نے وقت کے ساتھ نہیں چلے میں نے اپنی لائف میں ایسے شاپ کیپر ایسے بزنسمن آسے دیکھے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں چلے اور پیچھے رہے گئے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ وقت کے ساتھ چلنا ہے میں کہوں جی ریل سٹیڈ کا بزنس اس طرح نہیں ہے چلے ایک بات کرتے ہیں میرے بھائی میرے پر سوشل میڈیا ہے پہلے میں جنگ اخبار میں ایڈ دیتا تھا تو پنڈی کی امام دیکھتی تھی اب میں سوشل میڈیا پر ایڈ دیکھتا ہوں تو جو انگلینڈ میں بندہ بیٹھا وہ بھی میرے ایڈ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا نا بلکل اب میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں یا میں آفیس میں بیٹھا رہا ہوں یا میں کسی اور بیٹھا رہا ہوں میں یہ کہوں کہ یار کام نہیں ہے اور میرے بھائی میں نے سوچنا ہے کہ ہاو ٹو کریٹ اب میں نے پیسہ کیسے کریٹ کرنا ہے مطلب اس کو اس کے مطابق اب وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا کیسے ٹھیک ہے میں آپ کو اس دور میں بتا دوں کہ ری اسٹیڈ میں لوگ دفتر ختم کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی اس بندے کو کال ملاتا ہوں اسے میں کہوں گا تمہارا دفتر پہلے کتنے مر لے کہا تھا اکی ایک کمرے کا میں نے کہا اب کتنے کہا اکی اگا جی پچھلے مہینے میں نے ایک کنال کا لیا ہے کیونکہ میرے پاس کام زیادہ ہے بندے بیٹھ نہیں رہے جگہ کم پڑ گی ہے this was done only by social media digital marketing this ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں کوئی بھی بالکل مایوسی کی بات نہیں اچھا مجھے بتائیں آپ نے ہمارے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے کام نہیں ہے باہر چرے جاؤ بلکل یہی آتی ہے بالکل انگلینڈ کے لیے آپ ایک کروڑ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سقی ہے میرے پاس آجیں میں ان کو سٹور بنا کے دیتا ہوں میں نہیں بناتا میں کوئی نام ایک کورس بیچے ہوں نہ میں میں جستن کو ایڈوائز دوں گا میں ان کو سٹور بنا کے دیتا ہوں میں ان کو پیج بنا کے دیتا ہوں میں ان کو ریل سٹیٹ میں چیزیں دیتا ہوں یہ ایک کروڑ پہ نہیں لگانا بیس لاکھ لگا رحے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں بتاؤں گا کہ ایسے کر لے پیسے کر لے وہ نہ پیسے کمائے یار ٹھیک ہے وہ مجھ سے اپنا بیس لاکھ لے جائے آگے ٹھیک ہے وہ کمائے گا تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے بیس کے ساتھ بیس لے جائے اگر وہ پیسے نہیں کماتا ٹھیک ہے وہ مجھ سے بیس لاکھ کے ساتھ بیس لاکھ بھی لے جائے یعنی آپ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں دیکھیں بات ہی ہوتی ہے ڈیریکشن آپ کو میں ایک ہی بات کرتا ہوں ڈیریکشن کہ آپ کس طرف آپ ایک سیف سائیڈ ایک سیف روڈ پہ چڑھ جائیں اور ڈیریکشن آپ کی صحیح کیوں نہیں آپ ترقی کریں گے کہ اللہ کا قانون بدلا تو نہیں ہے یا پاکستان میں بدلا تو انگلینڈ میں وہی چاہے جو اللہ مجھے بتائیں انگلینڈ میں ہے وہ ادھر نہیں ہے وہ ادھر ہے اچھا وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ریل سٹیٹ میں کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے لوگوں کا اربوں روپے ڈوب چکا ہے تو اب تو لوگ ٹرس بھی نہیں کرتے خاص طور پر جو آور سیز ہیں وہ تو پاکستان میں انویسٹی نہیں کرنا چاہ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت غلط کام کیا ان لوگوں نے ایک بچپن میں ہم سنا کرتے تھے نا ایک بندہ تھا اس کے بعد مرگی سونے کا انڈا مرگی دیتی تھی انہوں نے انڈے چھوڑ کے تھا انہوں نے مرگی زبا گی اس کا اس کا سوپ بھی بنا کے اس کی ہڑیاں بھی جبا گیا اور سیز پاکستانیز جو ہے نا وہ سونے کا انڈا دیتے تھے مطلب وہ ایک بزنس آتا تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اچھا اینڈ میں ہم ہے سب پاکستانی ہیں اور ایک نیچر ہے وہ ہے لالچ والی نیچر انہوں نے ایک دیکھا کہ یار یہ عثمان صاحب کی دکتی رکھ کونسی ہے دکتی رکھ یہ کہ میں پیسہ لگاؤں اسی دن سے مجھے یہ دکتی رکھ ہے دے ون سے ٹھیک ہے ایکچولی انہوں نے اس دکتی پہ ہاتھ رکھا کہ آپ ہمیں پیمنٹ دیں اور پہلے دن سے آپ ہم سے کرایا لینا شروع کریں ایک چیز بنی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز بنی نہیں ہے یہ گھر نہیں بنا اور میں آپ کو اس کا کرایا دینا شروع کر دوں ٹھیک ہے ہوا کیا پھر وہ ایک گھر جو ہے نا وہ ایک پلات وہ ایک دکان پندرہ لوگوں کو بھی کی پندرہ لوگ اس کے دعوے دار ہو تو ہوا یہ کہ میں آپ کو بلڈرز کی لینگویج میں بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک پلازا ہے جس کی سیل پرائز ایک ارب روپیہ تھی وہ پچیس ارب میں بک گیا ٹھیک ہے ہر بندے کو کہا گیا کہ شاپ نمبر ون آپ کی بھی ہے مجھے کہا گیا یہ آپ کی بھی ہے ٹھیک ہے سب کو کہا گیا عصیب کو کہا گیا فلانے کو کہا گیا فلانے کو سب کی سب دعوے دار ہیں ایک ادر لاٹمہ لیٹر لے کے جو کہ اس کی کمپنی میں پرنٹر سے نکلا ٹھیک ہے وہ میں اس کا آنر ہوں اچھا اس کے لیے انہوں نے ایک ڈرامے بازی بھی کی ڈرامے بازی یہ تھی کہ ایک بڑے شاندار سے دفتر بنائے گی دفتر بنائے گی ٹھیک ہے دفتر بنانے میں کچھ پچاس لاکھ کروڑ میں لگ گیا ہو رہا ٹھیک ہے سٹاف بٹھا دیا سٹاف بچارہ بیٹھ جاتا ہے وہ ویسے کالنگ شننگ کر رہا ہوتا ہے لڑکیاں بٹھا دی در 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 مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بھی بزنس کیا بزنس میں میں پیسے کمارا ہوں میں آپ کو کیوں دوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوں ٹھیک ہے میں میرے پاس وی ایٹ ہے میں چاہوں گا میرے پاس پانچ وی ایٹ ہوں رہا چاہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کیوں آفر کر رہا ہوں یار آپ آئیں اور مجھے پیسے دیں اور میں جناب آپ کو اتنا شیئر دیتا ہوں میں فلانا کرتا ہوں میں ڈیم کھانا کرتا ہوں وہ ایکچولی آپ کو میں ٹریپ میں لارہا ہوں دوسری کی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے میں نکال رہا ہوں ایک بندہ اتنا کمار ہے اتنا پروفٹ ہے اس کو دوسرے کے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہے یہ جو آپ کو یہ کنسٹرکشن کا بیزنس آپ میں اس کو کوئی مزاق نہ سمجھیں جب آپ ایک پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں نا آپ کی پروفائل چینج ہو جاتی ہے اتنا پیسہ آپ کما لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میں پیسہ کما لیتا ہوں تو میں نے ضرور آپ کو پارٹنر بنانا ہے اس میں میں نے ضرور آپ کو رینڈ دینا ہے اس کا مطلب میرا سارا یہ جو یہ جو بندے تھے نا جن کا آپ بتا رہے ہیں ان کا سارا کام فیک تھا ان کا سارا کام کاغذ پہ تھا بیلڈنگ کمپیوٹر میں بنی ہوئی تھی کاغذ پہ لیٹر نکلتے تھے تری ڈی نقشے بنے ہوئے تھے اور تری ڈی نقشے بنے تھے اور آپ کو آپ کو چپ بھی تو کرانا ہے نا آپ کو چپ کیسے کرانا ہے کہ یار یہ نا کہ اسمان صاحب کل کوئی سوال ہی نہ کر دیں اور چھڑو جی کروڑ پہ دیں آپ لاکھ رویے کرائے رہے اسمان صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کروڑ میں سے لاکھ رویے واپس لے رہے ہیں اور آپ کو میں ایک اور ہی بھی انکشاندار بات بتاؤں ہوا یہ کہ جو پرائیسی تھی نا آپ دیکھیں ایک ہر چیز کی ایک پرائیس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہے میری گاڑی ہے لیسے گاڑی وہ ایک کروڑ پہ کی ہے میں آپ کو کوئی یار اسمان صاحب میں آپ کو دو کروڑ کی بیچ رہا ہوں اور اس کا مینے کا آپ کو دو لاکھ رویے کرائے بھی دوں گا جو کروڑ اوپر گئے سوچے ہی نہیں کہ یہ تو دو کروڑ کی ہے ہی نہیں ہے تو میری کروڑ مجھے واپس دو دو لاکھ کرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو ایکچولی یہ ہوا وہ بہت بڑا سکیم ہوا مطلب سکیم سے برا دی ہے کہ سارے ایک نے شروع کیا دوسرا اس کو دیکھ کے لگ گیا شارٹ کٹس تھے نا آج وہ بیلڈر کیدھر ہیں آج ان بیلڈروں کے نمبر باندھے ہیں کوئی نیب کو فیس کر رہا ہے کوئی جو ناب اس کو پولیس کو فیس کر رہا ہے فائیو کو فیس کر رہا ہے سب فیس کر رہے ہیں لیکن برباد کون ہوئے جس کا پیسہ تھا جس کا پیسہ تھا جو انویسٹر وہ بچھارے کدھر ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں سارے بندے کو مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہتا کسی کے غلط کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے سب بھائی ہیں لیکن آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے یا رو اس کی بیس تو دیکھ لو ایک بندہ ہے وہ دو سال ہوئے کام شروع کیا اس نے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ نہیں ہے اس کے بس یہی چراغ ہے کہ اس کو ایک سائنس کا پتہ چل گیا کہ بھائی موقع پہ کچھ نہ بناو یا آپ سے ریکاوری میں کر رہا ہوں مجھے کسٹیں آ رہی ہیں پچاس کروڑ کی اور لگاؤں گا میں پانچ کروڑ اب مجھے ایک بات بتائیں ہم نے بھی اس مہنگائی کے دور میں پروجیکٹ بنائی ہیں ٹھیک ہے مہنگائی کے دور میں الحمدللہ میں نے ابھی ریسنٹ ایک پروجیکٹ کی ہینڈ آور کی ہے ٹھیک ہے آن ایکس ٹاورس کا نام ہے آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ چیک کر لیں بہت شاندار یہ فیس ایٹ ڈسٹرک کمیشن میں آن ایکس ٹاور میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے مجھے سب کہتے ہیں تو نے کیسے پورا کر لیا اور میں نے کہا میرے بات سنو میں ہوں امانتدار جو بندہ مجھے پیسے دیتا ہے نا اس کی امانت میرے پس پڑی ہوئی ہے تو میں نے یہ تو نہیں کرنا کہ اسمال صاحب نے مجھ سے اپارٹمنٹ لیا تو میں اس اپارٹمنٹ کی پہلے اپنے لئے گاڑی لوں میں پہلے ان کے لئے بیلڈنگ بناوں گا جب بیلڈنگ کمپلیٹ ہوگی جب میرا پروفٹ آئے گا تو پھر مجھے گاڑی لینے چاہیے لگا ان بیلڈرز نے یہ کیا ہے کہ انہوں لوگوں کے پیسے پہ ایشیاں شروع کر دی انہوں لوگوں کے پیسے پہ گاڑیاں لینے شروع کر دی فورن ٹرپ کرنا شروع کر دی ہے انڈ آف دا ڈے یہ ہوا بڑی وی ایٹیں چل رہی تھیں بڑے خرشے ہو رہے تھے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لالچ جس نے کی ہے جس کو ڈے ون سے ہی ریٹرن چاہیے اس کو رینٹ چاہیے وہ بندہ ان کے ٹرپ میں آیا ہے جے بالکل وہی والے لوگ آئے لالچ جو انہیں انسان کو کہتا ہے شارٹ کٹ کے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑے میں سارے گئے رہی ہیں ٹھیک ہے وہ لالچ تھی کہ یار پہلے دن سے ہمیں رینٹ آنا شروع یار مجھے بات بتائیں پچھتر ساتھ 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 پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں بزرگوں سے سنایا یار کہ میری یہ دکان ہے اور میرا اس کا کرایا ہے وہ جا کے دکان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے آپ اپنی دکان پر کھڑی نہیں ہوئے آپ کو کرایا آنا شروع ہو گیا اچھا ان کا کرایا کہ جنوں بھوتوں نے دینا تھا ٹھیک کس نوں نے کرایا دینا تھا کوئی لوگ ٹیننٹ آتا وہاں پہ تو کرایا ہوتا نا وہ اپنے جیب سے دے رہا تھا اس کو یہ تو وہ ڈبل شاہ والا سین نہیں ہو گیا تبارہ سے یار یہ کوئی اس طرح کا مہندہ ہوتا ہوا اصل میں ڈبل شاہ ہر دور میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے نا ڈریس چینج کر لیتے ہیں وہ اپنا نکاب جو نا چینج کرتے ہیں ڈبل شاہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سوٹ فیر آ جائے گا وہ جی آپ پینتیز زار کی انویسمنٹ کریں آپ کو جناب اس کا ریٹرن ہوگا میرے ایک دوست ہے ان کے ساتھ پچھلے ریسنٹ ہوا اچھا مجھے جب بھی لوگ اس طرح کی بتاتے ہیں مجھے ہسی آتی ہے میں ایک ہی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو جس بندے نے سکیم لگائی ہے نا وہ تم سے زیادہ سمجھ دارہ ہے وہ بزنسمنٹ ہے بزنسمنٹ تمہیں کیوں دے پروفٹ کہتا ہے پینتیز زار لگاؤ تو مہینے کا پینتیز زار پروفٹ آئے گا میں نے کہا دنیا کا کون سا بزنس ہے جس میں جتنے لگاؤ ہنڈر پرسنٹ آتے ہیں اچھا آپ ایک سکیمر کو بزنسمنٹ کیسے بول سکتے ہیں دیکھیں وہ بزنسمنٹ وہ سکیمر یہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بزنسمنٹ شو کرتا نا کہ میں بزنسمنٹ ہوں جبکہ وہ سکیمر ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن وہ بزنسمنٹ کی ممتاز مفتی نے ایک ایک بڑی اچھی بات کی ہے اس نے کہا ہر بندے کے بعد ایک توائف ہوتی ہے جب لوگ آتے نا تو توائف نچانا شروع کرتے تھا تو لوگ بیجا 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان بزنسمنٹ نے بھی نا ایک رکھا ہوا تھا ایک اپنا ٹکوصلہ بنایا ہوا تھا کہ ہم سے اچھا تو بزنس کوئی کار نہیں سکتا جو ہمیں پتا ہے نا آپ کو میں بتا ہوں ان میں سے چند میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اچھا اچھا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا نا میں آپ کو پتا کیا ہوتا وقت کی بات ہوتی ہے نا اس وقت تو مجھے بڑا بے وکوف سمجھتے تھے اس سمجھتے تھے یہ ہے کہ سادہ سا ہے بے وکوف انسان ہے یہ دنیا سے بہت پیچھے ہے میں کہتا تھا آپ لوگ جو کلکولیشن مار رہے ہونا یہ بہت غلط کلکولیشن ہے کلکولیشن آپ مار رہے ہو جیے مہمی پلازے میں ایک کرو روے بچنا یار اس میں پچاس کرو لوگوں کو دے دیں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا پہلے بننے تو دو بنے گا تو تب بنے گا تو تب ہوگا نا ٹھیک ہے اب ان کے خرچے کنٹینیوز نہیں چاہ رہے تھے قرائے کنٹینیوز نہیں چاہ رہے تھے تو وہ وہ بزنس موڈل یہ بنا تھا کہ پیسہ آتا رہے گا وہ کام چلتا رہے گا تو چلتا رہے گا وہ میٹریل بھی مہنگ ہو گیا تو بیلڈنگ ڈام کر کے نیچے آ گیا اور ریڈ بھی بڑھ گیا میٹریل تھا تمام بڑھ گیا ڈبل پیسے ہو گیا میں بتا رہو آخری بیلڈنگ جو ہم نے ہینڈ آور کی ہے جس میں ڈبل گلیز گلاس اور ہم نے بڑی چیزیں ڈال دی ہم نے جو ہمارے لاک ہیں وہ بھی جناب وہ سکینر والے ہیں وہ بار کورڈ والے ہیں پچھتر ہزار کا اس وقت ملے تھا دو ڈائی لاک ریپے کا لاک ہے ٹھیک ہے وہ ہم اپارٹمنٹ پہ ہم نے لگا دی اور بڑے سستے اپارٹمنٹ ہم نے بیچے ہم نے ساڑھے سات ہزار رفیس کے رفیڈ تو اپارٹمنٹ بیچے بہت کم پرائس پر بیچے ہیں بہت کم پرائس پر بیچے لیکن اللہ نے اتنی برکت دی ہے میں آپ کو آج کہتا ہے نا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ اونیر ہوگا سر اس میں بھی اللہ نے برکت دی اس میں بھی اللہ نے مدد کی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کا مخلص ہو کے چل رہے ہیں نا اللہ پاک کی ذات آپ کے لئے دروازے کھول رہی جب آپ لوگوں کے ساتھ بدنیاں آتا ہیں تو بس پھر نیت سے چلتا ہے بالکل سارا کام نیت سے نیت کے اوپر ہے اس کے علاوہ ایک چیز ہمیں مائن میں بٹھانی چاہیے کہ شارٹ کٹ کسی چیز میں بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ کہیں پہ بھی شارٹ کٹ جہاں پہ بھی آپ لوگ ہے آپ اس کا نقصان اٹھاؤ گے دیفینٹلی بلکل نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے اور دوسرا لالش میں آکے کسی کے بیکاوے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ پیسہ وہی آپ کا اپنا پیسہ جو آپ کے پاس ہے ایک دفعہ دوسری کی پاکٹ میں چلا گیا وہ پیسہ آپ کو پھر آپ کا نہیں رہا اچھا مجھے یہ بتائی گا ایک بندہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو انویسمنٹ سے پہلے وہ کن کن پروٹوکولز کو فالو کرے کن کن چیزوں کا خیال رکھے کون کون سی انویسٹیگیشن کرے تاکہ اس کو بعد میں لوس نہ ہو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں اس سوال کے جواب پہ بہت سارے لوگ مستفید بھی ہوئے میں کہتا ہوں ایک اچھا مشہورہ آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے برا مشہورہ جو نا آپ کو گڑے میں گرا دیتا ہے سب سے پہلے جو بھی آپ مثال کے دور پہ آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہول وہ ادارہ کیسا ہے وہ کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی جوئے والی پلس تو نہیں آرہی ٹھیک ہے اگر جو یہ پلس آرہی ہے تو موطاعت ہو جائیں ایک مات دوسری بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے کتنے پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں اور ٹائم سے کی ہیں دیکھیں پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی مارکیٹ ہے یہاں پر کوئی کوئی چھپا ہوا تو کچھ ہے نہیں ہے اگر کوئی بندہ پہلی بر کوئی کام کر رہے نا تو آپ کو دو سو پرسنٹ موطاعت ہونا چاہیے دو سو پرسنٹ اس کے بعد اگر کوئی بندہ پرانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا پروجیکٹ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی اچھی ہے اس کے جو پروجیکٹ بنائے اب میں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی اور سیز بیٹھے ہوتے ہیں باہر پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہیں کبھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے یار وہ جو نیچے بندوں کو جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ فور ویریفکیشن ان بچاروں کو تو ککا نہیں پتا ہوتا یا جو ڈیل کرنے کے لیے آتے ہیں اکثر اوقات کوئی بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی کو چھوٹے بھائی کی عمر ہے پندرہ سال جا یار ادھر جا کے ادھر پیسے دے دے ٹھیک ہے میری فون پر بات ہوگی میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لی ہیں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی ہر چیز کا نا ہر چیز کا اس کے دیکھیں پراپر اس کے اینو سیز ہیں اچھا آپ کو میں ایک اور بات بتا ہوں جو بھی بلڈر پروجیکٹ شروع کرتا ہے نا آج تک میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کلائنٹ ہم سے آگے سب سے پہلے پوچھے جی آپ کا الارٹمنٹ لیٹر کی طرح ہے ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے جناب ڈاؤن پیمنٹ دی ٹین پرسن ٹونٹی پرسن پرسن ففٹین پرسن دس کروڑ آٹھ کروڑ میں کہتا ہوں پندرہ کروڑ سے دوپر کو بھی بیئرین نے لے نہیں ٹھیک ہے یا کسی ٹھیک ہے اس پر پروجیکٹ شروع ہو گیا آپ نے پانچ کورڑ پر ڈاؤن پیمنٹ دی آپ نے کٹھا کر پچاس کورڑ پر آپ مجھے بتائیں اس کے پاس کتنا بڑا آپشن ہے کہ وہ کیا کرے انویس پانچ کورڑ کیا یہ کونسا کاروارا پچاس کورڑ کٹھا ہو گیا ٹھیک ہے کلائنڈز کو بھی چاہیے ویریفائی کریں اس ادارے کو دیکھیں کہ اسے ڈارے کی کریگی بلٹی کتنی ہے مضبوط لوگوں کے ساتھ کام کریں کریگی بل لوگوں کے ساتھ کام کریں کریگی بل سوسائیٹی میں انویسٹ کریں اس کے این او سیز چیک کریں وہ دیکھیں کہ یار انہیں پہلے پروجیکٹوں میں کتنا لوگوں کے ساتھ کام کی ہے اچھا جو اور ہمیشہ ہر سوسائیٹی کے چند آتھرائز لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ان کے ساتھ کام کریں م Bandب یہ سیف ایسٹ ہے سیفسی ہے کہ ان لوگوں کا اپنے بڑے سٹیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اتنی آسانی سے نہ ہو کیونکہ ان کا بڑا بڑا ٹائم ہوتا ہے ہاں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار مجھے دو سال ہو گیا میں پروجیکٹ میں آپ سے میں کہوں گا یار میرے بھائی پہلے تو بنا لینا میں اگلے پروجیکٹ میں تیر سے انیویسٹ کر لوں یہ میں اگر مجھے کوئی فون کرے نا کہ یار آپ میرے سے انیویسٹ کر لیں میں کہوں گا تم نے پہلے کون سے پروجیکٹ بنائی میں کہوں گا یار تو کام کر بھائی میرے تو پہلے بنا لینا ٹھیک ہے وہ پھر یہ اگلا سوال ہوئی ہے کہ کہ دیکھیں جی میں آپ کو بھی دس زار پر سکیر فٹ دے رہا ہوں جب میں بنے گا تو پھر تمہیں بیس زار پر میں بیچوں گا تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی میں بیس پہ لے لوں گا اس وقت میں دوسر پروجیکٹ میں لے لوں گا لیکن یہ نہ کہ میں دس زار دے کے میں پھر پاس جاؤں میرے جو تھوڑے بہت پیسے ہیں نا اس کے بعد تنہیں بنانا نہیں ہے تجھے میں ڈونڈوں گا کام ہے نئے لوگوں کے ساتھ کام کام کریں کریبل لوگوں کے ساتھ جن کے پاس پراپر این او سیز ہوں ٹھیک ہے این او سی چیک کر لیں اچھا آپ مزے کی بات ہے تو ویب سائٹ پہ بھی آ جاتی ہے آر ڈی اے کی آری اے سی ڈی اے کی آری اے جس میں دیکھنا مارو آر ڈی اے سارا کھول کے بتا جی انہوں نے کیا چٹا نکال داتے ہیں آپ کا دیکھیں ان میں انویسٹ کریں اور خود کوشش کریں آکے ایک دفعہ وزٹ کریں وزٹ کریں اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ جو سوسائٹیز ہیں جو فائل سیل کرتی ہیں ہم نے تو ابھی کنسٹرکشن کی بات کی اب ہاؤزن سوسائٹی کی بات کریں تو بہت ہی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کو ایل او پی تو مل چکا ہے این او سی نہیں ملا اور وہاں پہ لوگ دڑا دڑ انویسمنٹ کر رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا آپ کو بتاؤ گا تو مجھے بتائیں کہ جو فائل زمن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یار فائل میں ایک سینیریو ہے سینیریو کیا ہے اصل میں فائل سے چلی کیوں ہوا یہ کہ سب سے پہلے لوگوں نے کہا جی کہ میار میں ایک فائل لینا چاہتا ہوں جو کہ میرا بیٹا جس پہ گھر بنائے جی تو وہ تو چلو ٹھیک تھا کام میں نے آج فائل لی اچھا وہ آستہ سے ڈیویلپ ہوتی گیا آٹھ دا سال میں ماننے گی کچھ نہ کچھ ہو گیا پھر وقت کے ساتھ ہم بھی بڑے تیز ہو گئے ہم نے ریل سٹیٹ کو سٹاک مارکیٹ بنایا ہم نے کیا کیا جی کہ نہیں جی صبح انویسٹ کرو دا شامی ریٹ پوچھو کہ ہون کے ریٹ ہون کے ریٹ یہ ریل سٹیٹ نہیں ہے فائل ریل سٹیٹ نہیں ہوتی ریل سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ریل سٹیٹ ہوتی ہے جو آن گراؤنڈ ایکزسٹ کرتی ہے جو آپ کے نام پر ٹرانسفر بھی ہو جائے فائل بھی ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن وہ اس کو بولتے ہیں نقش فائل فائل ہوتی ہے فائل کا مقصد کیا فائل بلکل ٹھیک ہے اللہٹمنٹ لیٹر کا مقصد ہے کہ آپ آن گراؤنڈ جا کے اپنا پلارڈ دیکھ رہے ہیں پوزیشن ہے آپ کے پاس پوزیشن آ لے سکتے ہیں اس میں انویسٹ کریں فائل میں میں کسی کو نہ میں بھی ریکمنڈ کروں گا نہ میں کسی کو ہوتا یہ ہے کہ سوسائیٹیز کا ایک نیا مکینیزم آیا انہوں نے یہ کیا جی کہ یار اس طرح ہے کہ ہم نے پانچ ہزار پلارڈ بیشن ہے ٹھیک ہے سر ان کو ایک سمجھدار بندے نے جو کہ سمجھدار نہیں آدم ہے اس کو سمجھدار نہیں کہوں گا اس نے کہا یار ہاں پانچ ہزار پلارڈ بیشنے ہیں تو اس کی ریکوری کتنی ہے لٹس سپوز انہوں نے کہہ پانچ ہزار پلارڈوں کی ریکوری دو عرب روپے ہے ٹھیک ہے جو ہمیں تین سالوں میں ملنا ہے انہوں نے کہا اب اس طرح کہنے پانچ ہزار کی بجائے پچاس ہزار فائل بیٹھے ہمیں ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں ہی دو عرب آ جائے گا جو قسطیں ہم نے تین سال میں لوگوں سے لینی ہیں وہ ہمیں پہلے دن ہی مل گی تو پلوٹ کہاں سے دیں گے پھر پلوٹ کہاں سے دیں گے اب اس میں یہ ہوا جی کہ جو بیچ میں تو تھا نا شاٹ ٹم وہ تو گڑ گیا کھڑے میں لاؤس پہ فائدہ صرف اس کو ہوا جو تین سال چلا جس نے ان گرون پلات لیا اب سوسائیٹیز کیا کرتی ہیں سوسائیٹیز کرتی ہیں کہ اتنی فائلیں بیچ کے پھر فائلیں مائنس پہ آ جاتی ہیں پھر وہی فائلیں سوسائیٹیز مائنس پہ خریدتی ہیں اچھا ٹھیک ہے سر وہ ہوتا یہ کہ ہم نے کھٹا کیا دو عرب روپیہ ٹھیک ہے ہم نے مارکیٹ سے آستہ آستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آج ہی لے لی نہیں ہے ہم آستہ آستہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے مائنس پچاس کا ریٹ ستر کا ریٹ کوئی بھی ریٹ پچھتر کا ریٹ مائنس تو سوسائیٹی کا کیا گیا ٹھیک ہے سوسائیٹی تو ویننگ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے ایک تو اس نے کسٹیں ایڈوانس میں لے لی جو انہیں تین سال لوگوں کی مندے کر کے لینی تھی اس کے پاس کٹھا پیسہ آ گیا پلاڈ اس کے پاس پانچ زار ہی ہے ٹھیک 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 پلاڈ اس کے پاس پچی زار نہیں ہے پچانچ زار نہیں ہے پلارٹ پانچ زار ہی ہے پچاس ہزار ہی ہے پچاس ہزار بیتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیزوں سے پچھنا ہے ایسی چیزوں میں انویس نہیں کرنا یہ کھڑے ہیں ان میں گریں گے ہاں اگر آپ اچھا اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو بس پر آپ نے دنیا کا بہت بڑا آپ سے جرم ہو گیا آپ میں اس میں بھی وی اوٹ ہوتے ہیں آپ نے وی اوٹ ہے ان گرونڈ پلارٹ لے لیں سوسیڈی سے بات کرے سوسیڈی کہے گے آپ اس طرح کریں آپ اپنی قسطیں دیں دیں اسمان صاحب اور آن گرونڈ آپ ہم آپ کو پلارٹ دیتے ہیں کو بسم اللہ لڑنا نہیں ان سے کیونکہ آپ فسے ہوئے ہیں آپ آن گرونڈ پلارٹ لیں تو آج نہیں کل کل نہیں ایک سال ایک سال نہیں دو سال بعد آپ اس میں سے نکل لیں گے لیکن فائلے کا کوئی وجود کوئی مستقبل کچھ بھی نہیں ہے اسمان صاحب یہ بتائیے گا ریال سٹیٹ میں کوئی بھی چیز خرید ہو آپ کو پہلے بیانہ کرنا پڑتا ہے اکثر لوگوں کے بیانے غائب ہو جاتے ہیں تو آپ نے بھی کسی کا بیانہ غائب کی ہے میں آپ کو بتاتا ہے اس میں بڑا فیڈ سنیویو ہوتا ہے سنیویو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیانہ آپ مجھے دیتے ہیں نا بیانہ کسی پلارٹ کا یہ ایک تو ایک پلارٹ میرا اپنا ہے تو پیسے کس کے پاس ہیں میرے پاس مالک کے پاس تو وہ تو چلو میرے اختیار میں ہے کہ یار میں دیکھوں یار میں میں ویسے واپس کر دیتا ہوں اس لیے وجہ یہ کہ میں اللہ پر یہ پسے میں ان کو ٹائم دے دو اگر ٹائم نہیں ہوتا ان کو پیسے واپس کرنا اللہ کہیں اور سو سبب کر دے گا یہ آپ پلے پیسے آگے جلے گے نا تو واپس نہیں آتے تو یہ مطلب تھوڑا پاکستان میں ایسا ہے لوگ کھا جاتے ہیں پیسے واپس نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کسی کا بیانہ کھانا جائز نہیں ہے ہاں یہ بڑا اچھا کوئس ہے کسی کا پیسہ کھانا جائز نہیں ہے بیانہ کھانا نہیں کھانا چاہیے واپس کر دینے چاہیے یقین کی بات ہے آپ کا جو یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کرنا ہے آپ کو آپ مجھے ایک پلار کا پانچ لاکھ رویے دیتی ہیں میں کہتا ہوں یار عثمان صاحب تو پھنس گئے چلی آرہی نا بیانہ میں نہیں کرنا واپس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادی کرنا شروع کر دی ہے ظلم ہے نا زیادی ہے نا تو اگر میں یہ کروں میں کہوں گا اس کو واپس کر دے چلو اس کی دعا سے میرا یہ کسی ہو جائے گا مجھے کئی اور سے پیمٹ آ جائے گی یہ تو امتحان تو یہ ہی ہوتا ہے نا امتحان تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ایک اسان یہاں پہ علوہ کھائے اور آ کے کھانا شروع کر دو دیکھیں جو امتحانات ہیں نا یہ چھوڑے چھوڑے ایکچولی آپ روز ایک پیپر دے رہے ہیں آپ کے میرا ایک معاملہ ہے ایک پیپر آ گیا اب عثمان صاحب میں اس میں کیا فیل کرتا ہوں کیا انسر لکھتا ہوں یہ دیلی کے معاملات ہیں یہ ایک اکول عباد ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے اکول عباد اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے اکول تو اللہ کی ذات ہے ہماری نمازیں وہ کہتا ہے نا علامہ اقبال کہتا ہے تو جھکتا کئی اور ہے سوچتا کئی اور ہے ہماری تو وہ نمازیں ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ ماف کر دے گا لیکن اکول عباد کی جانا بڑا روز اچھا عثمان صاحب نوجوانوں کو کیا ٹپس دیں گے جو ریل سٹیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو دینا ہے نوجوانوں کو نوجوانوں کو یار میں دینا چاہتا ہوں دیکھیں بزنس کا نام اپنی گرل فرنڈ سمجھیں گرل فرنڈ کا خیال لگتے ہیں نا کیر کرتے ہیں تسیسانو پسا رہے ہو نجوانوں کی بات ہے نا جتنے وہ اپنی ان کا خیال لگتے ہیں نا اتنا اس بزنس کا خیال لگے نا قسم سے وہ کیونکہ وہ بہت کیرنگ ملک صاحب کہتے ہیں نا محبت کرو اپنے بزنس سے تو محبت کرو اپنے بزنس سے محبت کرو گے تو کبھی بھی مار نہیں کھاؤ گے اپنے بزنس سے محبت کرو گے نا تو ساری دنیا آپ سے محبت کرے گی ٹھیک ہے اپنے بزنس سے محبت کرو گے کامیاب ہوگے نا تو آپ اگر لنگڑے بھی ہونا تو استخارے میں رشتہ پھر بھی صحیح آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی اور آپ کہتے ہو کہ یار ایک دیکھیں کامیاب ہر بنتا ہونا چاہتا ہے کچھ پاتس ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے باہر عام کا بوٹا لگایا تو وہ بیس دنوں بعد عام دے گا اس نے ٹائم لینا ہے بات تو اللہ کے قانون والی آ جاتی ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن آپ نے مسلسل پانی دیتے رہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے دو دن پانی دے دیا بار بڑی گرمی مجھ سے اب نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے ختم ہے پھر قسم پھر گھر بیٹھیں لڑکے ریئے سٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کریں محنت کریں میں آپ کے بتاؤں اب بڑا آسان ہو کیا کام جب ہمارے دور میں استاد کہتا تھا یہ ڈیری پکڑ پیدل جا گلیوں میں گھوم رینٹ کے گھر نکال کیا اب کون لڑکا پاہر جاتا ہے نہیں جاتا ٹھیک ہے اب لوگوں کے بعد وٹس ایپ گروپ ہیں زمین ڈاٹ کام ہیں سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے مختلف چیزیں ہیں پلیٹ فارمز ہیں ریکوائرمنٹ ڈالو نکالو یہ ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن کرنے والا وہ بندہ ٹھیک ہے کام مہت ہے سب کچھ مہت ہے کرنے والا بندہ ہو میرے بھائی وہ باہر چھلی بھی بیچ رہے نا ٹھیک ہے نا طریقے سے ایک آپ نے چھلی کی ریڑی بے پچاس رفے کی چھلی اور ایک آپ نے چھلی ٹرے میں رکھی تو وہی چھلی سوکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے طریقے سے بزنس کرنا ہے تو پیسہ کمال ہوگی ٹائمنگ دے کے جتنا ٹائم اپنی گل فرنڈ کو دیتے ہو نا اتنا اس کاروبار کو دو بھائی پانچ پس مل جائیں گی بس یہ پروگرام آپ سنسر کروائیں گے نوجوانوں آپ کو بات تو بڑے عجی طریقے سے سمجھا گی ہوگی عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہمیں اتنا چھا آپ نے وقت دیا کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنا دیر سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ